اسلام علیکم گائیز امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوگے گائیز آج ہم آپ کو دو گاڑیوں کا ریویو کر کے دکھائیں گے ایک گاڑی میران اور دوسری گاڑی ہے شیو اور لائٹ جوئیز جو کہ دوزہ دس موڈل ہے امپورٹڈ گاڑی ہے چلیں اب ہم آپ کو گاڑیوں کا فرنٹ لک چیک کرواتے ہیں گاڑی جی ہے میران دوزہ سترہ موڈل آپ چیک کرواتے ہیں اس کی فرنٹ لک یہ اس کی فرنٹ لک ہے اور اب واپس آتے ہیں شیو اور لائٹ جو ہی کی طرف گائیز موجودہ دور میں گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی قیمت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر کس کی خواہش ہوتی ہے کہ کم بجٹ میں بیٹر کوالٹی کی گاڑی مل جائے اس صورتحال میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کم بجٹ میں بہترین کار جو کہ سزوکی مہران سے لاکھ درجہ بہتر ہے اور اس کی قیمت بھی اس سے کافی زیادہ کم ہے تو گائیز اب آگے بڑھتے ہیں تو ہم آپ کو گاڑی کا انٹریل چیک کرواتے ہیں تو گائیز یہ گاڑی کا انٹریل ہے آپ چیک کر سکتے ہیں فرنٹ اور اس کا اس میں پاور وینڈو کے بٹن نظر آرہا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک سپیکر نظر آرہا ہے تو اس کے علاوہ گاڑی میں پاور لوگ کا اپچن بھی موجود ہے تو یہ گاڑی کا انٹریل مکمل انٹریل چیک کرتے ہیں تو یہ آپ کے نظر آرہا ہے گاڑی کا انٹریل یہ اس کا سٹیرنگ اس کے علاوہ گاڑی میں پاور سٹیرنگ اور پاور بریکس بھی ہیں تو گائیز گاڑی کی سٹیرنگ میں آپ کو شیو لائٹ کا مولوگرام نظر آرہا ہے اس کے علاوہ یہ چیک کر سکتے ہیں گاڑی کا کلائمٹ کنٹرولر ہے یہ آپ کو اے سی کے بٹن نظر آرہا ہے ایٹر اس کے علاوہ اور یہ ٹیپ ہے جو پرانی گاڑی میں ہوتا ہے اس کے علاوہ سٹریک اپشن بھی آپ کو نظر آرہا ہے تو گائیز آپ یہ چیک کر سکتے ہیں گاڑی میں پسنجر کی سیفٹی کے لیے ایر بیک بھی انسٹال ہے اور یہ اس کا پسنجر سائیڈ کا سیکنڈ ڈور ہے اور گاڑی کا اب چیک کرتے ہیں گیر یہ مینول گاڑی ہے اس کی سیٹس کی بات کی جائے تو یہ فیبرک سیٹس ہیں جو کہ بہت ہی سوفٹ ہیں گاڑی کی بیک سفیز کی بات کی جائے تو اس میں پانچ پسنجر ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں تو گائیز یہ گاڑی کا انٹیر لاب ہم گاڑی کا اکسٹیریر آپ کو چیک کرواتے ہیں تو چلتے ہیں تو گائیز یہ گاڑی کا اکسٹیریر ہے اگر گاڑی کی لمبائی کی بات کی جائے تو یارہ فٹ چار انچر کی لمبائی ہے اور گاڑی کے ویٹ کی بات کی جائے تو گاڑی کا ویٹ ہے سات سو چھتر کلو گرام تو یہ گاڑی کی ٹیل لائٹس اور اس کے علاوہ آپ چیک کر سکتے ہیں بیک سکرین اس کے پر آپ کو وائپر نظر آ رہا ہے یہ گاڑی کا بیک گراؤنڈ ہے تو آپ گاڑی کے دوسری سائٹ چیک کر تو گائز اگر پاس کی بات کیجئے تو اس گاڑی میں محسنی میران سلوکی کے پاس لگ جاتے ہیں اگر اس کے علاوہ اگر اس کے ٹائز کا سائز چیک ہے جس میں تیارنچی کے ریم لگتے ہیں یہ فرنٹ لک چیک کرتے ہیں یہ آپ کو فرنٹ لائٹ نظر آ رہی ہے جو کہ ایک شیئر میں اس کے لئے انٹیکیٹر نظر آ رہا ہے اور مونوگرام نظر آ رہا ہے آپ کو شیئر لائٹ کا ساتھ گریل اس کے علاوہ اس میں آپ کو فوگ لائٹ میں نظر آ رہا ہے اگر گاڑی کے گائز انجن کی بات کیجئے تو ہزار سیسی انجن گاڑی میں انسٹال کیا گیا ہے گاڑی کی بات کیجئے تو گاڑی کی سیٹی کے اندر ہے سو turns 17 long کے اوپر بائیس ٹھک آوریج کی تو گاڑی اب چلتے ہیں مہران کی طرف تو چیک کرواتے ہیں آپ کو مہران میں جو پیپل جانتے ہیں مہران میں کوئی خاص فیچر نہیں ہے تو چیک کرتے ہیں تو اب جاتے ہیں مہران کی طرف تو گاڑی چیک کرتے ہیں مہران کا انٹیریل تو گائز یہ ہے میرا آنکہ انٹیگر آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس میں نہ ہی کوئی پاور وینڈو کا اپشن ہے نہ ہی پاور لوگ کا نہ اس میں ہیڈرالک پاور سٹیرنگ ہے نہ ہی پاور بریک ہے اس کے علاوہ نائنگ گاڑی میں پسنجر کی سیفٹی کے لیے کوئی ائر بیگز کا اپشن ہے بس سمپلی آپ کو ٹیپ نظر آ رہی ہے تو گائز اگر اس کی سیٹس کی بات کی جائے تو سیٹس سے زیادہ بیٹر کوالٹی کی آپ کا نظر نہیں آ رہی ہوں گی اس میں تو گائز آپ چلتے ہیں دوبارہ دونوں گاڑیوں کی طرف تو گائز یہ تھا کمپیریزن جو میران اور شیور لائٹ کے درمیان تھا ہم نے آپ کو مکمل طور پر چیک کروایا گائز اگر شیور لائٹ کی بات کی جائے تو یہ ہزار سیسی پاور فل گاڑی ہے اس کے علاوہ اس کا اے سی بھی بہت چل قسم کا اے سی کیونکہ یہ ہزار سیسی گاڑی ہے اگر گائز اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو شیور لائٹ کا ضرور چیک کیجئے گا کیونکہ یہ گاڑی بہت ہی بیٹر کوالٹی کی گاڑی ہے کیونکہ تو گائز اگر اس کے چیک کیا جائے تو یہ میران آلٹو سے بہت زیادہ آگے ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ فیوچر ہیں اس میں پاور وینڈوز ہیں پاور لک اور اس کے علاوہ بہت سے اپشن ہیں تو گائز اگر ایٹس کی بات کیجئے تو یہ بیٹر کوالٹی میں گاڑی آپ کو ساڑھے آٹھ لاکھ کی ڈینج میں ایزی لی مل جائے گی گائز اگر سزوکی میران کے ایٹس کی بات کیجئے تو آپ کو سترہ یا اٹھارہ منٹو میران گاڑی لینا چاہے تو کم سے کم آپ کو ساڑھے یا نمبران لاکھ سے بلکہ کم بھی نہیں مل سکتی تو گائز اگر آپ فیملی کے لیے گاڑی لینا چاہتے ہیں تو شیور لائٹ کو ضرور چیک کیجئے گا اگر اب آدھات یہ پارس اگر اس کے پارس کی بات کی جائے تو ایزی لی سزوکی کی کسی بھی شاپ سے آپ اس کے پارس لے سکتے ہیں موصلی سزوکی کے پارس اس کو لگ جاتے ہیں تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ